جی بیٹا میں میں سمجھ گیا آپ کی بات دیکھیں یہ جو آپ نے سیچویشن بتائیے نا یہ بتا رہی ہے کہ یہ ان کو ان کا کوئی کزن پسند ہے سیچویشن اس طرح سے ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے ابھی جوب نہیں ہے اس کے پاس اور یہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہی ہے آئیلٹس انہوں نے کیا تو مارکس تو بتائیے رہی ہیں کہ دو تین دفعہ مان گے پیرنٹس کزنز ہیں تو وہ گھر میں بات ہوتی ہے مان گے پھر بعد میں نہیں مانے اس نے خود بھی بتایا ان کو کہ میں کرنا چاہتی ہوں لڑکے نے بھی بتایا ہوگا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جیسے ابھی آئیلٹس میں کم آئے ہیں مارکس تو وہ کہہ دیا کہ نہیں کرنا یعنی خامخہ کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا مان جاتے ہیں لیکن ماما نہیں مانتی بار بار وہ ایشو کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کی ماما کو کروں گا اللہ کرے یہ ویڈیو اگر آپ ان تک پہنچ سکتی ہے تو آپ پہنچا دینا نہیں اگر پہنچتی تو پھر بھی کچھ کوئی اور پیرنٹس سیکھ لیں گے یا کسی طرح اللہ تعالی ان کے دل میں بار ڈال دے کہیں نہ کہیں فیڈ میں آ جائے کچھ بچوں کے پیرنٹس کے فیڈ میں آیا بھی ہے اور ان کا مسئلہ حل بھی ہوا ہے اچھا تو سب سے پہلے تو پیرنٹس اس چیز کو سمجھیں کہ یہ سرسر ظلم ہے کہ آپ کے بچہ یا بچی جہاں نکاح کرنا چاہتا ہے آپ اس کو نہیں کرائیں اور یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی اس کا ٹائم پاس کریں اس کو کہیں باہر بھیج دیں کسی اور کام میں لگا دیں تو یہ بھول جائے گی یا بھول جائے گا تو یہ جو بات ہوتی ہے نا یہ جو دل کا روگ ہوتا ہے یہ ساری عمر نہیں بھولتا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں ابھی میں نے پچھلے سیشن میں بھی شاید اگزیمپل دی تھی کہ میرے ایک جاننے والے ہیں ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی ابھی اور اب بھی ان کے دل میں وہی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پیرنٹس نے نہیں ہونے دی تھی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بری بات ہے کہ آپ کی یعنی سب سے پہلے بری بات تو پیرنٹس کے لیے کہ انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ ساری عمر کا اس کو دل کو روگ لگا دیا کہ اپنی بیٹی کی اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کو اپنا پیار جو ہے نا اس کی وہ اس کا دکھ ہے اس کا وہ ابھی تک اس پہ ترس رہا ہے اور اس کے سائیڈ سے بھی اب یا تو وہ سٹینڈ لیتا زور زبردستی کرتا یا جیسے بھی کرتا کوئی اللہ سے رستہ نکالتا وہ نہیں کر سکا اس وقت اور ابھی تک وہ اس لڑکی کا سوچ رہا ہے یا اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ تو یہ بہت بڑے گناہ اور ظلم کی بات ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی اور اس عورت کے لیے بھی جو یہ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نکاح جو لڑکی یا لڑکے کی مرضی کے بغیر وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی شرعی عذر نہ ہو کہ وہ کوئی مجرم ہے کوئی زانی شرابی ہے کوئی کافر ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس طرح کے میجر ایشوز نہیں ہیں تو پھر پیرنٹس کو بالکل بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی طرح کہ وہ کسی بھی طرح اپنے بچوں کو ان کی جو اللہ تعالی نے حق دیا ہے وہ روکیں تو اس لیے میں سب سے پہلے آپ کی ماما سے کہوں گا کہ اس چیز کو سمجھیں جیسے آپ جب ینگ تھی نا تو آپ نہیں امیجن کر سکتی تھی کہ آپ کو جس کے مرضی حوالے کر دیا جائے ٹھیک ہے یا اگر ارینجڈ میریج بھی ہو جہاں پر پسند کی شادی ہو گئی کبھی بندہ امیجن کر سکتا ہے کہ یہاں نہ ہوتی اور کسی اور کے حوالے ہوتی اور ٹھیک ہے اگر آپ کو ارینج میری سیچویشن میں آپ سیٹل ہیں تو ادر وائز زیادہ تر ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان کو لڑکا ہو یا لڑکی کوئی نہ کوئی پسند ہوتا ہے اور اس کی فرس پریورٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کی سیٹنگ میں ان کا رشتہ ہو ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی رستانانہ نظر آ رہا ہو یہ جو آپ نے ورڈز یوز کی ہے نا کہ اس کا ٹائم پاس کرا دو اس کو کہیں بیزی کر دو اس کا کہیں ایڈمیشن کرا دو یہ خود ہی اس کے دل میں کوئی اور آ جائے گا یہ ورڈز نا بھی بہت ریسنٹ ٹھیک ہے یہ میں نے بھی سنے ٹھیک ہے اور یہ چیز بڑی زیادتی پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر خیر ایک ہوپ ہے کہ جو رستہ اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے نا وہ کوئی بند نہیں کر سکتا اور جو رستہ اللہ تعالیٰ بند کر دے وہ کوئی کھول نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کے دل میں پیار ڈالا ہے نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطائت اے اللہ جو تُو نے دینا ہے نا کوئی روک ہی نہیں سکتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَات اللہم لا مانع لما اعطائت اے اللہ کوئی منع ہی نہیں کر سکتا جو تُو نے دینا ہے وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَات اور کوئی دے ہی نہیں سکتا جو تُو نے منع کرنا ہے وَلَا يَنْفَوْدَ الْجَدِّ مِنْكَلْجَد اور جب تیرے دینے کی بات آتی ہے نا تو پھر کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو جتنا مرضی اثر و رسوخ ولا ہو اس کی پاور اس کا اثر و رسوخ اس کا پیسہ اس کی دولت اس کی آثورٹی وہ کسی کام نہیں آتی تُو نے جو دینا ہوتا ہے وہ دے کے رہتا ہے اور جو تُو نے روکنا ہوتا ہے وہ روک کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رکھے جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے نا خود کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا صرف اسی سے امید رکھیں اور مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے پیرنٹس کے دل کو بدل دے اور اگر ہم ایک دوسرے کے حق میں اچھے ہیں تو ہمارا پیار اور بڑھا دے اور ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستہ نکالے گا ٹھیک ہے بیٹا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی میرا آنسر کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستہ نکالے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے آویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر آویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی آویس نصیر اکیڈمی پہ